جمع کشمیر میں اس سیکیورٹی حالات پر بڑی میٹنگ ہے وزیر داخلہ عمدشان نے آج میٹنگ بلائی ہے وزارت داخلہ کی میٹنگ میں ال جی این ایسے شامل ہوں گے میٹنگ میں ٹارگٹ کلنگ اور امانات یاترہ پر چرچا کی جائے گی بتا دے گے گزشتہ روز وزیر داخلہ اور ان ایسے عجید ڈووال کی اہم میٹنگ ہوئی تھی لگتا ہے جمع کشمیر کے اندر ٹارگیٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کل ایک بینک مینجر اور ایک مزدور کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دہشتگردوں نے ٹارگیٹ کلنگ کے سلسلے کو انجام دیتے ہوئے دو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جس کے بعد اس سے ہی حالات میں کشیدگی مسلسل برقرار ہے جمع کشمیر کے اندر اور انہی حالات سے نمٹنے کے لیے غور خوص کرنے کے لیے تمام حکمت عملی پر اس میٹنگ کو طلب کیا گیا ہے وزیر داخلہ امید شاہ نے آج میٹنگ بلائی ہے آپ کو بتا دیں کہ وزارت داخلہ کی میٹنگ میں ایل جی منو جسنہ انیس اے اجیر ڈووال بھی شامل ہوں گے میٹنگ میں ٹارگیٹ کلنگ اور امرنات یادرہ پر چرچہ کی جائے گی اور گزشتہ روز بھی وزیر داخلہ اور انیس اے اجیر ڈووال کے بیچ میٹنگ ہوئی تھی اور تفصیلی جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائندہ ابی شیخ دوبے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ابی شیخ کیا خبر اس حوالے سے آپ کے پاس آج بہادہ ہم یہ میٹنگ ہونے والی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں جمہو کشمیر میں سیکیورٹی حالات پر بڑی میٹنگ ہے تمام اپ ڈیٹس اس میٹنگ سے جڑے ہوئے بھی آپ تک پہنچائیں گے وزیر داخلہ امید شاہ نے یہ میٹنگ بلائی ہے اینیسی اچیٹو وال اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے ال جی منو جسنہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے اور تمام جو اس وقت کے حالات ہیں اس پر غور خاص کیا جائے گا غور فقر کی جائے گی کس طرح سے ان حالات سے نمٹا جائے گزشتہ روز ہی جمہو کشمیر کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو انجام دیتے ہوئے دو اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دو اور لوگوں کا قتل کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ غیر کشمیری جو لوگ ہیں ان کو جو غیر مقامی لوگ ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بینک مینجر کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے علاوہ ایک مزدور کو بھی نشانہ بنایا ہے دعشتگردوں نے اور ان دعشتگردوں سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں اور اسی کے چلتے وزارت داخلہ کہ یہ اہم میٹنگ آج ہونے والی ہے وزیر داخلہ امید شہاں نے یہ میٹنگ بلائے اور ابشیک دوبے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ جڑ گئے اس وقت ابشیک کیا خبر اس حوالے سے آپ بلکل دیکھیں انیس سن نبے والا ماحول پھر سے ایک طریقے سے جمہو کشمیر کی گھاٹیوں میں نظر آنے لگا ہے اور وہاں کے لوگ آپ دھرنے پر بیٹ گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان کی جو سرکشہ ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ہمیں چون چون کر مارا جا رہا ہے تارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے جیسا کہ انیس سو نبے انیس سو باندے میں ہوتا تھا اور دا کشمیر فائلز میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں پھر سے وہی جمہو کشمیر کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کو لے کر پنگرہ دن پہلے بھی ایک ہائی لیبل میٹنگ بلائی گئی تھی اور پنگرہ دن کے اندر ہی آج سٹاؤٹ بلوک میں نورٹ بلوک میں پھل سے میٹنگ بلائی گئی ہے گریہ منترالے میں اور جس کی ادشتہ گریہ منتری آمی شاہ کریں گے اس میں جمہو کشمیر کے راجپال منوز بنہ بھی رہیں گے اور تمام جو کندر شاسد پردیس کے جو بڑے عدھکانی ہیں اور جو سیکیریٹی آفیسرز ہیں وہ بھی اس میں موجود رہیں گے اور چرچہ اسی بات پر ہوگی اسی طریقے سے جو ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور امی شاہ نے پہلے بھی آدیش دے رکھا ہے کہ کشمیر گھاتی کو آتنگوازیوں سے مقت کرانا ہے اور آتنگوازی میلوکس ابھیان جو ہے وہ لگتار چلاتے رہنا ہے تو آفیرکار میں ایسی گھٹنائی کیوں ہو رہی ہیں اس سے پیچھے کرن کے آئے ہیں ان ساری چیزوں کی ایک سمکشہ بیٹھک ہے اور اس سمکشہ بیٹھک کے بعد اس پر آدیش بھی جاری کیا جائے گا وہ آدیش جاری کرنے کے بعد پرچھلے گا آگے چیز طریقے کے ایکشن کے موڈ میں اب دری منترال ہے کیونکہ جیس طریقے سے لہتار گھٹنائے ہو رہی ہیں یہ نہ صرف جمہو کشمیر کے لیے کشمیری پنڈیتوں کے لیے بلکہ پورے دیش کے لیے چنٹا کا مشہ ہے بلکل اور ابھی شے گزشتہ روز بھی ایک میٹنگ ہوئی آمیت شاہ اور عجید ڈووال کے بیچ اس میٹنگ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے کیونکہ مسلسل فکر کو بڑھا دینے والی یہ ٹارگٹ کلنگ کی جو سلسلہ ہے یہ جمہو کشمیر میں جاری ہے تو کس طرح کی پیش رفت رہی بلکل دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ پنجاب بھی اسی طریقے کے آتنگوادی گتیویدیوں سے پریشان تھا 1984 تک لیکن دلوز کار آپریشن کر کے 1984 میں بلکل آتنگوادیوں کو نیستو نابو کر اس طریقے کی گتیویدیوں سے بلکل فری ہے اسی طرق پر اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب پنجاب میں یہ ہو سکتا ہے جہاں پر سیدھے پاکستان شامل تھا اسی طریقے سے کشمیر میں بھی اور جمہو میں بھی جو حالات ہیں اس میں پاکستان سیدھے روپ سے شامل ہیں اور کئی بار پاکستان کے آتنگوادی سنگتھنوں نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے تو اب جو عجید دوبال ہے راشت سورکشا صلاحکار وہ بھی لہتار اپنے انپوٹس دے رہے ہیں جو کی جس طریقے سے ہمارے ایجنڈ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان کے انپوٹس کے ادھار پر اور انٹیلیجنس کے انپوٹس کے ادھار پر اور عجید دوبال کے انپوٹس کے ادھار پر جو پرائیم نیشٹر آفیس ہے اور جو ہوم مینیشٹر آفیس ہے چاہے وہ پردان منطری ہو یا پر گری منطری ہو وہ ایک مجبوط اور کڑا فیصلہ لیں گے اور بہت جلد یہ کڑا فیصلہ جمہو کشمیر میں ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا بلکل اور عبیشیک اس حوالے سے بھی خبر تھی کہ جو ٹرانسور کا مطالبہ لوگ کر رہے ہیں احتجاج کے ذریعے وہ ٹرانسور کا عمل شروع ہو گیا ہے اور وزارت داخلہ نے بھی اس معاملے میں مداخلت کی اور یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد لوگوں کو ٹرانسور کر دیا جائے گا کشمیر میں جو لوگوں کی پوسٹنگ ہے انہیں جمہو لے آئے جائے گا کیا اس پر بھی کام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے بلکل دیکھیں جمہو کشمیر میں کشمیر میں خاص کر کے جو مائیورٹی ہیں جو کشمیری پنڈیت ہیں جو سرکاری کاموں میں وہاں پر لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں جس طریقے سے بینٹ میں گھوٹ کر ایک ویپسی کو گھولی مار دی جاتی ہے یہ تارگیٹ کلنگ ہے اس طریقے سے لگتار تارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے کشمیری پنڈیتوں کی تو ان کا یہ آگرہ تھا سرکار سے کہ کشمیری پنڈیتوں کو سرکشی جگہوں پر ٹرانسفر کیا جائے تاکہ ان کی جان کی سرکشہ اور پریوار کی سرکشہ بنی رہے اسی پر ہائی لیبل میٹنگ کرتے ہوئے گریم منترالے نے منوز سینہ کو آدیش بھی دیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ راجپال کے آفیس سے اس طریقے کا آدیش بھی جاری ہو چکا ہے کہ کشمیری پنڈیت ہیں ان کو سرکشی دستانوں پر پورس کیا جائے جی بہت بہت شکریہ بھی شیک تمام جان کارے گا